السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ نائف جو ہے وہ کریئٹ کرنے جا رہا ہے آلٹ جی آلٹ آر آلٹ ایکس نائیٹی دیگری انٹر کرتے ہیں ون پریس کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ آجاتے ہیں before that i will just move these boxes here اور پھر ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہ ہمارا فرنٹ ہے ون پریس کر کے ہم اس کو اوپر لے آتے ہیں تو یہاں پہ اور یہ کریئٹ کرنا سیمپل ہے ایتنا نائفی کرنے ہیں اور we can just press shift a اور ایک اور چیز ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ یہ جو فوڈ کے باکسز ہیں یہ کہاں پہ جالے گئے ہیں تو i think کہ یہ فوڈ باکسز جو ہیں یہ جہاں ہیں اور cup 1 ہے اور cup 0 cup 0 اور cup 0 تو ان کو یہاں پہ لے جاتے ہیں probes میں اور فوڈ باکس فوڈ باکس 1 اور فوڈ باکس 2 3 2 باکس 4 اوکے جی یہ بھی ٹھیک ہوگا اب ہم یہاں پہ آجاتے ہیں تبارہ سے اور اس نائف کو بنانے کے لیے we can just press shift a اور mesh اور plane create کر لیتے ہیں اور ایکس 90 ڈگری کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور یہ بھی وہیں ہی چلا جاتا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لے آتا ہیں اس ہاں ٹھیک ہے تو نائف اس کو کہہ لیں اور اب ہم جو ہے وہ اس کو adjust کرتے ہیں تو simply ہم tab use کرتے ہیں اور یہاں پہ آجاتے ہیں then we'll just bring it here then we'll just bring it here here اس کے درمیان loops create کرتے ہیں اور ان کو modify کر لیتے ہیں یہاں top سے دیکھیں آپ تو یہ تقریباً ادھر تک ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ نیچے کی طرف اس طرح سے effect دیتا ہے like this اور یہاں سے بھی اسا کر لیں اپن نیچے والی جو سائیڈ ہے وہاں پہ زیادہ کروی ہے تو ہم adjust کر لیتے ہیں like this اور یہ ہمارا plane جو ہے وہ ready ہوگا یہ جو front ہے تو یہ تو یہ ہمارا basic front ready ہوگی اس کو ہم یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو back پہ لے جائے یہ جو ہے اس کو اب ہم scale کر لیں control apply scale یہ ضروری ہوتا ہے اگر زیادہ مزید بہتر چاہتے ہیں تو sub division surface بھی add کر لیں تو زیادہ بہتر effect دے دے گا آپ کو اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ bevel modifier بھی apply کر سکتے ہیں جل کرنا چاہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو solidify کر لینا ہے تو control A and scale apply کرنا ہے اور اس کے پر modifier جو ہے وہ add کر لیں تو اور اس کو ہم جو ہے اتنا solid رکھتے ہیں اتنا کافی ہے اور that's it اس کو اب ہم apply کرتے ہیں right click کرتے ہیں اور بس ادھر ہی رکھتے ہیں shade auto smooth bar میں کر لیں گے اور اب ہم جو ہے جی اس کا back section create کرتے ہیں shift a smash and cube create کر لیتے ہیں اور scale کر لیتے ہیں cube کو something like this اس کو اوپر لے آتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ one press کرتے ہیں اور اس کے برابر رکھتے ہیں بلکہ یہاں پہ لاکے tab بھی press کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو modify کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ہم اوپر رکھتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا باہر کی طرف رکھیں اوپر آئے تاکہ ہینڈل ہے تو اس کو ہم یہاں تک لے آتے ہیں تقریباً okay and then we'll just move this here maybe okay and then یہاں جو سیکشن ہے اس کو واپس لے آتے ہیں to somewhere here maybe maybe اور اب ہم جو ہے اس کو آگی طرف لے جاتے ہیں اس سے پہلے ہم control r press کرتا ہوں loop کر لیتے ہیں اور یہاں جو سیکشن ہے اس کو select کرتے ہیں اور 1 press کرتے ہیں یہاں پہ لے آتے ہیں and then again extrude کرتے ہیں into x-axis again here extrude کرتے ہیں to x-axis sorry extrude to x-axis 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 again to x-axis تو اس کو scale کر لیتے ہیں not exactly so اب ہم یوں کریں گے کہ اس کی پہلے width کو دیکھ لیں گے کہ اس کی width کتنی ہے تو ہم یہاں پہ tap پریس کرتے ہیں تو یہ width بہت زیادہ ہے as compared to the shape تو اس کو ہم s اور z کرتے ہیں اور اس کو sorry اور y کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا کرتے ہیں تھوڑا سا not too much اور اور اتنا کر لیتے ہیں اور top view میں جاتے ہیں اس کو zoom کرتے ہیں ابھی بھی زیادہ s y ایک لیکن s y جب ہم کرتے ہیں تو کن روزی i don't know s y ہاں آپ ٹھیک ہے اتنا کر لیتے ہیں ایک 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 اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے اب one press کر لیں اور اب ہم vertices mode میں جائیں گے موڈفکیشن کرتے جائیں گے vertices یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تو یہ آگا top اور یہ بھی آگا top آپ اوکی آپ 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 چاہیئے تو i think کہ ہمیں نہیں اتنا interest اور اتنا چاہیئے ہمیں تو یہاں پہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں اور that's it ہمارا back section وہ بھی ready ہے back section کو select کرتے ہیں اور اس پہ بھی subdivision surface اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم جو ہے کر لیتے ہیں ایک step میں رہا ہے اور ہاں آپ یہ کافی بہتر لگ رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب subdivision surface جب ہم نے کیا تو یہ اس کا یہ curve ہوگا تو یہاں پہ control sorry tap پہ جائیں control r press کریں یہاں پہ اور ایک cut جو ہے اگر آپ corner میں ڈالیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا اور ایک cut جو ہے وہ یہاں پہ ڈال لیں اور ایک top پہ اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ یہ cut ڈال سکتے ہیں انڈ پہ اور ایک چو ہے وہ یہاں پہ ڈالا جا سکتا ہے for better results اور اب یہ کافی بہتر ہے اور اسی طرح سے اس کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس کو میں نے نہیں کیا یہاں پہ آ جاتا ہوں اور اب ہم اس کو apply کر دیتا ہوں double modifier add کر دیتا ہوں right click شیٹا تو smooth and that's good scale بھی apply کر لیں that is also important یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا problem نظر آ رہا ہے A press right click merge vertices by distance اور ہم face orientation دیکھیں تو ٹھیک ہے no need for doing anything anything else تو ٹھیک ہے جی کئی اتنا بڑا issue نہیں تو اب ہم اس کے middle میں سپیر سے وہ add کر لیتے ہیں اور اس کی سیلندر آٹھ کر لے okay and then s y okay and then s y okay cut add کرنا چاہے تو cut b add کر سکتے ہیں but i don't think ہمیں ضرورت ہے اس کی تو ہم یہاں پہ بھی bevels apply کر لیتے ہیں شیئیڈ آٹو smooth کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ shift d press کرتے ہیں x-axis پہ shift d press کرتے ہیں x-axis پہ that's it اب ہم اس کو select کرتے ہیں tab press کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ section ہم تھوڑا سا back لے جاتے ہیں like this ہاں ہاں okay and now what we will do کہ ہم ان objects کو join کر لیتے ہیں ctrl j اور اس کو risk select کرتے ہیں ctrl j اور اب دیکھ سکتے ہیں آپ کی knife single object ہے okay that's it for this video ugly video اللہ حافظ